سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے شروعات بہدی خراب رہی اور دوستو روحی شرما کی 67 ایون لیوز کی 32 اور ہاردک پانڈیا کی 23 رنوں کی نیابات پاری کے چلتے ممبئی کی ٹیم اس مقابلے میں چینل کی ٹیم کو 156 رنوں کا چھوٹا لکشے دے پائی جس کے بعد سب کو یہی لگ رہا تھا کہ چینل کی ٹیم ویسے بھی اپنے گھر میں کھیل رہی ہے تو اس کے لئے یہ لکشے کافی چھوٹا ہوگا اور ویسے مقابلے کو کافی آسانی سے جی جائے گی پرانتو جیسے ہی چینل کی ٹیم میدان پر بلے بازی کرنے آئی تو پورا کا پورا کیس الٹا ہی پڑ گیا آپ کو بتا دے کہ چینل کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے سب سے دھاکڑ بلے باز شین ووٹسن بری طریقے سے فلوپ رہے پہلے یوور کی پانچویں گیند پر شین ووٹسن ایک بڑا شوٹ مارنے کے چکر میں اپنا کیچ تھما بیٹھے اور ان کی پاری کیول 8 رنوں پر سماپت ہو کر رہ گئی اس کے بعد آج میدان میں چینل کی ٹیم کے کپتان سوریش رہنا بھی کچھ خاص کمال نہیں کر سکے پھر وہے بھی آگے چل کر فاری کے چوتھے ہی اوور کی پہلی گیند پر کیول دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب میدان پر مرلی وجہ تو کریس کے ایک چھوڑ سے اچھی بلے بازی کر کے دکھا رہے تھے لیکن امبتی ریڈو پانچ میں اوور کی تیسری گیند پر کرنال پانڈے کا شکار ہوئے آپ کو بتا دے کہ کرنال پانڈے نے بڑے ہی بہترین طریقے سے امبتی ریڈو کو کیول شونے کے سکور پر کلین بولڈ کر دیا امبتی ریڈو کے آؤٹ ہو جانے کے بعد قیدار جادب نے پوری کوئش کری کہ وہ میدان پر مرلی وجہ کا ساتھ دے سکیں لیکن اتفاق تو دیکھئے کہ آٹھویں اوور کی دوسری گیند پر ایک بار پھر سے کرنال پانڈے نے ہی انہیں کلین بولڈ کر کے ان کی پاری کو کیول 6 رنوں پر سماپت کر کے رکھ دیا اور دوستو یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چیننے کی ٹیم اسی موقع پر 50% مقابلے کو ہار چکی تھی کیونکہ چیننے کی ٹیم کے سبھی مکھے بلے باس آؤٹ ہو چکے تھے اس کے بعد میدان میں آکا ڈوین براوو بھی کچھ خاص کمال نہیں کر سکے ساتھی دیپک چیر شونے پر آؤٹ ہوگے تو وہی ہر بجن سنگھ بھی ایک رنڈ پر اپنا وکٹ گوا بیٹھے لیکن دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چیننے اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گا اس رومانچک مقابلے کو ممبئی کی ٹیم نے چھالیس رنوں کے بڑے انتر سے جیت لیا ہے ممبئی کی ٹیم نے اس مقابلے میں مہندر سنگھ دھونی کی کیر موجودگی میں چیننے کی ٹیم کو 156 رنوں کا چھوٹا لقش دیا جس کے باوجود ممبئی کی ٹیم کے گندبازوں نے چیننے کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی دشاک کچھ ایسی کر دی کہ چیننے کی ساری کی ساری ٹیم کے اول 109 رنوں کے چھوٹے سکور پر رول آؤٹ ہو گئی تو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کی چیننے سوبر کنگز کی ٹیم کے خلاف 46 رنوں سے یہ ہے جیت آئی پیل 2019 کے سیزن کی دوسری لگاتار جیت ہے چیننے کی ٹیم کے خلاف جیتنا واقعی میں ایک بڑی بات ہے روحی شرما اپنی کپتانی کی انڈر بار بار اس بات کو پروف کرتے ہوئے آئے ہیں اس جیت کے ساتھ ساتھی ممبئی انڈینز کی ٹیم اب آئی پیل 2019 کی پوائنٹ سٹیبل کی دوسرے پوزیشن پر پہنچ چکی ہے حالانکہ اس ہار کے باوجود مہیندر سنگھ دھونی کی سینہ ابھی بھی پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ون کی پوزیشن پر آئے لیکن کئی نہ کئی ممبئی کی ٹیم نے اس بات کو گھوشت کر دیا ہے کہ وہ چیننے سوبرکنگز کو ہرانے کا پورا دم رکھتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ 46 رنوں سے کسی ٹیم کو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ہرانا واقعی میں بڑی بات ہوتی ہے اور روحی شرما کی کپتانی کی انڈر ہی ہے ممکن ہو پایا لیکن روحی شرما کا ماننا کچھ اور ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کی ٹیم کی جیت صرف اسی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور کارن سے بھی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ پوش مائس پریزنٹیشن کے بارے میں اسی بارے میں بات چیت کرتے ہو روحی شرما نے کہا کہ مجھے اس بات سے بہت ہی خوشی ہے کہ اتنا چھوٹا لقشے دینے کے باوجود ہماری ٹیم کے گیندباز اسے ڈیفنڈ کر پائیں یقیناً اگر آپ چیننے جیسی ٹیم کے خلاف کھیلتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ضروری کہ اگر آپ ان کے گھر میں کھیلتے ہیں تو ایک سو چھپن رنوں کا لقش ہے واقعی میں کافی کم سنائی پڑتا ہے لیکن یہاں پر تعریف کرنی ہوگی ہماری ٹیم کے گیندباز ہوگا فیلٹر ہے کیونکہ جس طریقے کا پردیشن انہوں نے کر کے دکھایا ہے وہ واقعی میں قابل تعریف ہے جو امید ہے کہ آنے والے مقابلوں میں بھی یہ ہے پردیشن جاری رہے گی دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر نے روئی شرما سے یہ ہے پوچھا کہ آپ کے نظری میں وہاں کون سا سب سے بڑا کاران ہے جس کی وجہ سے آپ کی ٹیم اتنی آسانی سے جیت پائی تو اس بات کا ہسکر جواب دیتا ہے روئی شرما نے فٹ سے جواب دیا اور کہا مہندر سنگھ دھونی مہندر سنگھ دھونی ہی وہے کھلاڑی ہیں جو کی کسی بھی مقابلے کو پلٹنے کا دم رکھتے ہیں اور اس بات کا نمونہ ہم آئی پیل کے لگ بگ ہر ایک مقابلے میں دیکھتے ہوئے آئے ہیں دھونی بھائی جب میدان پر ہوتے ہیں تو ان کے سامنے لکشے چھوٹا ہو یا پھر بڑا وہ اپنی ٹیم کو جتا کری واپس لوٹتے ہیں ایسے میں اس مقابلے میں ان کا اپنی ٹیم میں نہ کھیلنا کئی نہ کئی ہماری جیت میں کافی بڑا رول ادا کر گیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میدان میں اگر دھونی بھائی ہوتے تو ایک سمیں پر میچ جیتنا کافی مشکل ہو سکتا تھا یا پھر ہم اس مقابلے میں ہار بھی سکتے تھے کیونکہ جس طریقے سے ان کی فرم چل رہی ہے اس کے تو کیا ہی کہنے لیکن ہماری پوری کوش رہے گی کہ اگلی بار اگر دھونی بھائی سے بھی سامنا ہو تو ہم اس میں بھی مہندر سنگھ دھونی کی سینہ کو ہرا سکیں دوستو اپنے اس بیان میں روئی شرما نے جس طریقے سے بتایا کہ مہندر سنگھ دھونی کا ٹیم یہ ہونا ان کو ہروا بھی سکتا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دھونی کا رول چینے کی ٹیم میں کتنا زیادہ بڑا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں مہندر سنگھ دھونی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی چینے کی ٹیم اس مقابلے کو ہاری ہے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات